روچک رویوار کے دوسرے مقابلے میں راجستان روائلز اور لکھنو سوپر جائنٹس کے بیچ بہت ہی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جہاں پل پل خیل کا روخ بدلتا رہا کبھی مقابلہ تراجو پر اس طرف تو کبھی اس طرف جھگتا ہوا دکھائی دیا اور انت میں ایک یوہا بھارتی نے اپنے ڈیبیو میچ میں ٹیم کو ایک یادگار جیت دلا کر آئی پیل کے مٹی میں اپنا بھی نام اونچا کر لیا ہے تو آخر کیا رہی میچ کی پوری ہائلائٹس کیسے آخری اوور میں بدلہ کھیل اور کیا ہے اس جیت کے مائنے اس ریپورٹ میں ہم آپ کو دیں گے سبھی جانکاری ممبئی کے وانکھڑے سٹیڈیم میں لکھنو سوپر جائنٹس کے گپتان کیل راہل نے ٹاؤس جیتا اور بینا کسی سندے کے پہلے گیند بازی چونی جہاں راجستان کے پلینگ 11 سے آؤٹ آف فارم یشاسوی جیس وال کو باہر کیا اور لکھنو کے خلاف جاؤس بٹلر کے ساتھ دیودت پڑکل کی جوڑی نے اوپننگ کا زمہ سنبھالا اور اس نئی جوڑی نے رجواروں کو شاندار شروعات دلائی دونوں نے پاور پلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پانچ اووروں میں ہی 42 رنجر دیئے لیکن پھر لکھنو کے سٹرائک گیند باز آویش خان نے ایک اندر آتھی گیند سے بٹلر کو باہر کا راستہ دکھا دیا اور جاؤس مقابلے میں صرف 11 گیندوں میں 13 رنوں کا یوگدان دے کر پویلین لوٹے اس کے بعد کپتان سنجو نے دو چوکے لگا کر شروعات تو اچھی کی پر ہولڈر کے ایک فل ٹاس گیند کا فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا اپنا وکٹ گما بیٹھے ساٹھ کے سکور پر رویلز کو دوسرا جھٹکا لگا اور یہاں سے جیسے راجستان کی گاڑی پٹرے سے اتر گئی آفیس پینر کرشنپا گوتم کے ایک ہی اوور میں دیودت پڑکل اور وانڈر ڈوسین چلتے بنے جہاں پڑکل نے سیٹ ہونے کے بعد ایک خراب شوٹ مار کے اپنا وکٹ پھینک دیا وہیں جسے ان اپنے ڈیبیو میچ میں صرف 4 رن کر کے کلین بولڈ ہو گئے اور سرسٹ رنوں کے اندر ہی رویلز کی پاری لڑکڑا گئی لیکن یہاں سے ہیٹمائر اور آر اشوین نے زبردست بیٹنگ کر کے رویلز کو سنکٹ سے باہر نکال لیا دونوں نے شروعاتی کچھ اووروں میں اپنی نظریں جمائی اور سٹریک روٹیشن پر خاصا دھیان دیا لیکن اسی دوران ہیٹمائر کو صرف 14 رنوں کے نیجی سکور پر کرنال پانجیا نے ایک جیون دان دیا اور وہ چھوٹا ہوا موقع بعد میں لکھنو کی ٹیم کو کافی مہنگا ثابت ہوا پندرہ اوور تک راجستان نے صرف 92 رن بنائے تھے لیکن اس کے بعد آخری پانچ اووروں میں اشوین اور ہٹمائر دونوں نے ہی گیر بدل دیا اور آخری تیس گیندوں میں چوکے اور چھککوں کی جھڑی لگاتے ہوئے کل تیہتر رن بنا ڈالے اسی دوران ہمیں ایک عجیب و غریب نظارہ بھی دیکھنے کو ملا جب سیکنڈ لاسٹ آور میں اشوین 28 رن بنا کر ریٹارڈ آؤٹ ہو کر پویلین چلے گئے اور آئی پیل اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا جب کوئی بلے باز ریٹارڈ آؤٹ ہو کر گراؤن سے باہر گیا ہو حالانکہ اشوین کے جگہ آئے ریان پراغ نے بھی ایک چھککہ لگایا اور اشوین کا باہر جانا ایک ماسٹر سٹوک ثابت ہوا وہیں ہٹمائر نے بھی انت تک بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 36 گیندوں میں 69 نوٹ آؤٹ کی شاندار پاری خیلی اور اپنی پاری میں 6 چھککے لگائے جس کی بدولت رجواروں نے زبردست پلٹوار کرتے ہوئے 6 وکیٹ پر 155 ترنوں کا سمان جنک سکور خڑا کر لیا اور جب 166 کا پیچھا کرنے لخناؤ اتری ان کی شروعات کسی بھیانک سپنے سے کم نہیں رہی پہلے اوبر کی پہلی گیند پر ٹرین بولٹ کی گھاتک گیند بازی نے لخناؤ سوپر جائنس کے کپتان راحل کو پویلین کی راہ دکھا دی اور راحل سیزن میں دوسری بار گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے اس سے پہلے کی لخناؤ اپنے کپتان کے وکیٹ سے اُبھر پاتی تھنڈر بولٹ نے ایک نئے بلے باز گاؤتم کو بھی گولڈن ڈک پر ہی باہر کا راستہ دکھا دیا دوسرے چھوڑ سے پرسید کرشنا نے جیسن ہولڈر کو بھی سستے میں پویلین بھیج کر سوپر جائنس کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی مہج 14 رنوں کے بھیتر ہی لخناؤ سوپر جائنس کا ٹاپ آؤڈر ڈھیر ہو گیا اور پہلے چھے اوبر میں ہی راجستان کی لیتھل گیندبازی یونٹ نے لخناؤ کو بیک فوٹ پر ڈھگیل دیا ایک اینڈ پر ڈکاوک ٹکے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ دیپک ہڈڈا نے آتے ہی کچھ آکرشک سٹوک لگائے لیکن رجواروں کی گیندبازی اکدم آن سپورٹ تھی روالز کا کوئی بھی گیندباز لائن اور لنس سے ہٹ نہیں رہا تھا اور ڈکاوک اور ہڈڈا ان کے سامنے بلکل ہی بدھے ہوئے دیخائی دیے کسی طرح نوے اوبر میں لخناؤ نے پچاس کا آنکھڑا چھو لیا لیکن اگلے اوبر میں راجستان کے ڈیبیو ڈینٹ کلدیب سن نے روالز ڈیبیو کرتے ہوئے ایک تیز گیند سے ہڈڈا کے سٹمز بکھیر دی اور ڈیبیو پر پہلا وکٹ جھٹکا ایک اینڈ سے ڈکاوک تو کھڑے تھے پر دوسرے اینڈ سے وکٹ گرنے کا سلسلہ نہیں رک رہا تھا جہاں سب ہی وکٹ چٹکا رہے تھے وہیں یوجی جہل کیسے پیچھے رہتے چاتور چالاک گیندباز نے یوہ آیوش بدونی کو فلائٹ اینڈ گینڈ سے پھسا کر باہر کا راستہ دکھا دیا اب تک ٹورنامنٹ میں شاندار فارم میں رہے آیوش روالز کے خلاف کوئی کرشمان نہیں کر پائے اور صرف پانچ رنوں کے نیجی سکور پر پاویلین لوٹ گئے اور چوہتر کے سکور پر ہی لکھنو کی آدھی ٹیم ڈگ آؤٹ میں پہنچ گئی یہاں سے لکھنو کیلئے کام اور مشکل بن گیا انہیں آٹھ آور میں گیارہ کے ریکوائرڈ رن ریٹ سے بانبے رن بنانے تھے اور راجستان کی گیندبازی کو دیکھتے ہوئے یہ آسان بلکل بھی نہیں تھا اگلی دو آور میں کوئی باؤنڈری نہیں لگی یہاں سے چھتیس گیندوں میں 89 رنوں کی درکار تھی اور ڈکاوک کے ساتھ کرنال پانڈیا کرچ پر موجود تھے ایسے میں کرنال نے چارج لیتے ہوئے پرسد کو دو چوکے لگائے باوجود اس کے پندرہ ہوئے اوبر میں صرف دس رن آئے اور پھر جہل نے ست ڈکاوک کو اپنے جال میں فسا کر لکھنو کی امیدوں کو گہرا جھٹکا دیا کوئنٹن ڈکاوک 32 گیندوں میں 49 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ لکھنو سپر جائنٹس کے ہاتھ سے میچ بھی فسلتا چلا گیا کیونکہ اسی اوبر میں یوجی نے پانڈیا کو بھی کلین بولڈ کر لکھنو کی بچی خوچی امید بھی وہیں ختم کر دی لیکن یہاں سے شروع ہوا دہ مارکس سٹوینر شو انتیم چار اوبر میں لکھنو کو ساتھ رنوں کی درکار تھی جس کے بعد 11 اوبر میں پہلے چمیڑا نے بولڈ کو ایک چوکا لگایا اور کل 11 رن بٹورے اس کے باوجود انتیم 18 گیندوں میں لکھنو سپر جائنٹس کو 49 رن چاہیے تھے اور پھر 18 اوبر لے کر آئی یوجی ویندر چہل جن کی اوبر کی پہلی ہی گیند کو اسٹوینرس نے سٹینڈ میں بھیج کر روائلز کے خیمے میں ایک خلبلی مچا دی حالانکہ چھکا کھانے کے بعد چہل نے شاندار واپسی کرتے ہوئے چمیڑا کا وکٹ لے کر اپنے آئی پیل کریئر کے 1500 وکٹ پورے کر لیے لیکن اوبر کی آخری گیند پر راویش خان نے ایک کڑا پرہار کر کے مقابلے میں جان باقی رکھی چہل کے اوبر سے لکھنو والوں نے 15 رن نکال لیے اور اب ماملہ انتیم دو اوبر میں پہنچا جہاں سپر جائنٹس کو 34 رن چاہیے تھے وہیں راجستان روائلز کو دو وکٹ کی ضرورت تھی لیکن یہاں مارکس اسٹوینرس نے 1900 اوبر لے کر آئے پرسید کرشنا کے ایک ہی اوبر میں دو چھکے اور ایک چوکہ سمیت کل 19 رن کوٹ دیے جس کے بعد اب بات رہ گئی چھے گیندوں میں پندرہ رنوں کی جس خطرناک انداز میں اسٹوینرس نظر آ رہے تھے لکھنو سپر جائنٹس کے خیمے میں اچانک سے جیت کی امید جگ چکے تھے پر پھر ہوا وہ ایتیہاسک بیسوان اوبر جب اپنا ڈیبیو میچ کھیل رہے یوہ تیز گیندباز کلیپ سین نے اسٹوینرس کے سامنے انڈر فریسر زبردست گیندبازی کی اور پہلی چار گیندوں میں ہی صرف دو رن دے کر لکھنو کی امید بھی دھوست کر دی بے شک آخری دو گیندوں پر اسٹوینرس نے چوکہ اور جھککہ لگایا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکا تھا راجستان کا یہ یوہ گیندباز دباؤں میں نکھر کر سامنے آیا اور راجستان رویلز کو ایک نیل بائٹنگ کلیش میں تین رنوں سے رومانچک جیت دیلا دی تو دوستو آپ راجستان رویلز کی جیت اور کلدیب کے اس آخری اوبر میں کی گئی گیندبازی کو دس میں سے کتنا آنکھ دینا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور کرکٹ کی جوڑی سب ہی خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ ان انڈیا کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں